اسلام علیکم ویورس مہاککس میں آپ کو خوش آمدید ویورس آج میں آپ کے ساتھ جھلیبی بنانے کی بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں ہم نے نہ ہی اس میں امونیا کا یوز کرنا ہے نہ ہی ایسٹ کا اور نہ ہی ہم کوئی اور کیمیکل اس میں یوز کریں گے سادہ سی آسان سی چیزوں کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ جب بھی آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں تو یہ بہت ہی پرفیکٹ بن سکے نہ ہی یہ چپٹی ہو کہ اس میں شیرہ نہ جا سکے نہ ہی یہ اتنی سوفٹ بنے کہ اس میں کرنچی پن نہ آ سکے بلکہ یہ دونوں سائیڈوں سے بہت ہی پھولی ہوئی اور رس سے بھری تیار ہوں تو ویورس یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جھلیبی بنانا کہ آپ نے دیکھی اور جی بنا لی مجھے اس کو بناتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس دن لگ گئے ہیں اور تب مسلسل ٹرائی کرنے کے بعد یہ پرفیکٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یوٹیوب پر ایسی بہت سی ریسپی ہیں جو کہ جھلیبی اس میں چپٹی ہے پھولی ہوئی نہیں ہے یہ رس سے بھری ہوئی نہیں ہے مگر دکھنے میں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی مگر جب آپ اس ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بلکل ہی بیکار ریسپی ہے تو اس لیے آپ کو مکمل گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ جب آپ اس ریسپی کو بنائیں تو آپ کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو اور آپ کی مکمل اور پرفیکٹ ریسپی تیار ہوں تو ویورز جب بھی ہم کوئی ریسپی بناتے ہیں یا کوئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تو اس میں ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پرفیکٹ ریسپی آپ کو آپ کے گھر بیٹھے دہلیز پر پہنچائے اور جب آپ اس کو ٹرائی کریں تو آپ کو وہ ریسپی بہت اچھی لگے اور آپ کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو تو پلیز اس لئے آپ بھی کنجوسی نہ کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں آپ کا صرف ایک سیکنڈ لگتا ہے ویڈیو کو لائک کرنے میں لیکن ہمارا جی خوش ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لے آئی آپ کا ایک لائک نہ صرف ہمارے چہرے پر مسکراہت لے آتا ہے بلکہ ایک پیارا سا کومنٹس ہمارا جی بھی خوش کر دیتا ہے تو اس لئے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے تو تمام نیو اور پرانے سبسکرائبرز کو ان کی محبتوں کے لئے ان کے تعبون کے لئے بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ کا تعبون ہی ہماری کامشابی کی زمانت ہے تو چلیں ویورز کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور بناتے ہیں رس بھری جلیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں پر میں نے چینی لے لی ہے یہ ہے میرے پاس ایک کپ بھرا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس کپ ہو جسے بھی آپ نے میئرمنٹ کرنا ہو وہ آپ نے ایک کپ لے لینا ہے اور اس کے بعد یہ ہے ہاف کپ تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے اس کا چینی کا اس میں شامل کیا ہے اور پانی ہم نے پونا کپ شامل کرنا ہے یعنی تھوڑا سا ہم نے بچا لینا ہے اور تیسرا حصہ کپ کا ہم نے پانی اس میں شامل کرنا ہے یہ چیزیں ہم نے بس اتنی ہی شامل کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ہلکا سا کلر جو بھی آپ کے پاس کلر ہو جیسا کلر آپ دینا چاہیں ریڈ ہو یا یہ میرے پاس زردے کا کلر ہے تھوڑا سے میں نے اس کو شامل کیا تو چلیں اب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں شیرہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تار نہ بنے بلکہ ہلکی سی ہاتھوں پر چپ چپا ہٹ ہو تو ویورز یہ دیکھیں چینی جب میلٹ ہو جائے تو تب ہم نے اس میں لیمن کا رس شامل کر دینا ہے جو کہ ہے میرے پاس ایک عدد تو ویورز ہم نے جسٹ اس کو مکس کرنا ہے کہ ہلکا سا اس میں گاڑا پنا جائے اور جو آخری ڈروپ ہو وہ آخر تھوڑی دیر کے بعد گرے تو یہ دیکھیں یہ ہاتھوں پر چپ چپا ہٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن یہ تار بلکل نہیں بنی تو ہم نے ایک تار دو تار کا کوئی چکر نہیں بننے دینا یہ شیرہ ہمارے پاس ریڈی ہے تو ویورز یہاں پر ہم نے ایک باو لے لینا ہے اور اس میں ہم نے میدہ شامل کرنا ہے یہ ہم جالی کی مدد سے یا چھاننے کی مدد سے اس کو چھانیں گے ایک سے دور بار آپ نے اس کو میدے کو ضرور چھان لینا ہے تاکہ جب ہماری جلیبی بنے تو وہ بیٹھی ہوئی نہ ہو چپٹی ہوئی نہ ہو بلکہ فلفی ہو اور پھولی ہوئی ہو تو میدے کو میں نے اس طرح چھان لیا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی کا شامل کیا ہے یہ روم ٹمپریچر پر ہے کوئی گرم نہیں ہے آپ نے یہاں پر اویل کا یوز بلکل نہیں کرنا گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں یوگرٹ شامل کرنی ہے جو گھے ہیں میرے پاس چار چمچ کیونکہ میرے پاس جو دہی ہے وہ پتلا ہے تو اس لیے میں اس میں چار چمچ شامل کر رہی ہوں ویورز آپ نے یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے جو ہماری دہی ہے وہ کھٹی ہونی چاہیے اور روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے اور اس میں ہم ہلکا سا کلر شامل کر دیں گے جب ہماری جلیبی ہم بنائیں تو وہ ویسی ہی بنے جیسی مارکٹ کی بنتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کر سوفٹ سا ان کا ڈو ہے وہ تیار کر لینا ہے تو ویورز یہ اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں کارن فلوار یہ ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور یہ ہے میٹھا سوڈا یہ جو ہم پکوڑے بناتے میں استعمال کرتے ہیں وہ دو چھٹکی کے قریب ہے یعنی ٹی سپون اگر ہم لیں تو اس کا دسویں ہی سا ہم نے اس میں میٹھا سوڈا شامل کرنا ہے اور ہم نے اس کو سلسل چمچ کو چھلاتے ہوئے اس کا فلفی سا بیٹر تیار کر لینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں بہت ہی فلفی سا ہم نے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ فلفی بن چکا ہے تو اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس نے بہت لائٹ کلر کر دیا ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ائر بن چکی ہے اور آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس طرح ہماری یہ جلیبی بن سکتی ہے یا نہیں تو یہی پر اس کو چیک کر لیں اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک اسی طرح راؤنڈ میں گھمایا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بیٹر ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اسی طرح آپ کا جو بیٹر ہے وہ تیار ہونا چاہیے تو اس طرح اس کی مکمل آپ نے پہچان کر لینا ہے یہ اس طرح فلفی ہو اس کا کلر لائٹ ہو چکا ہو اور اس طرح جلیبی یہ گول گول بن رہی ہو تو ویورز یہ ہمارا بیٹر بھی ہو چکا ہے تیار تو ہم اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پر ویورز ہم نے یہاں پر آپ گھی لے لیں آئل لے لیں تو گرم کرنا رکھ دیا ہے میں نے اور یہ ہے میرے پاس بوتل جو ہوتی ہے ہماری کیچپ والی بوتل اس میں میں نے اس کو امیزی کو ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی تھیلی ہو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے اس میں جلیبی بنانا سٹارٹ کرنی ہے گھی ہمارا نہ تو تھنڈا ہونا چاہیے اور وہ نہ ہی بہت زیادہ گرم جب آپ جلیبی بنائیں تو جلیبی اس طرح پھول کے اوپر آ جانی چاہیے یہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر میں نے ویڈیو کو سپیٹ میں دے دیا ہے تو اس لئے آپ کو یہ اس طرح لگ رہی ہوگی تو اس طرح ہم نے تمام جو جلیبی ہے اس کو بناتے جانا ہے آپ یہاں پر گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل اور گھی دونوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویوز جب آپ اس کو بنائیں گے گھی میں تو یہ زیادہ مزے کی لگیں گی تو اس کی سائیڈ کو بھی ہم نے اس طرح سے چینج کر دینا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ہماری جو جلیبی ہے یہ پھولی ہوئی بنی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کی پہچان کریں یہ بلکل یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے یہ پھولی ہوئی ہے اس میں ہلکا سا کرسپی پن آ چکا ہے کرنچی پن ہلکا سا آ چکا ہے لیکن ہم نے اس میں زیادہ گھی شامل نہیں کرنا ورنہ یہ سموسوں کی طرح ہو جائے گا اور ایسا ہمیں بلکل نہیں چاہیے تو ویورز اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے یہ پھولی ہوئی ہے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں دونوں سیڈوں سے پھولی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو شفٹ کر دینا ہے نیم گرم شیرے میں فوراں سے نکالتے جائیں اور فوراں ہی ہم نے کسی اور پرتن میں نہیں نکالنا بلکہ ڈریکٹ اس کو شیرے میں ڈالتے جانا ہے تو اسی طرح ویورز آپ نے جلیبیاں بنانی ہے اور اس کو شیرے میں شفٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر شیرے میں اس کو رکھنا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے تو یہ دیکھیں انہوں نے فوراں سے رس کو شیرے کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زبردہ سی جو ہماری رس بھری جلیبی ہے وہ بن کر ہو جائے گی تیار تو ویورز یہ دیکھیں یہ شیرہ ہے نیم گرم تھا ہمارے پاس اگر آپ اس کو انگلی کے مدد سے چھویں گے تو ہمیں ہیٹ میں سوس ہوگی لیکن ہماری انگلی جلے گی نہیں تو ہم نے اس کو سائٹ پہ کر دیا تھا اور اس میں ڈریکٹ ہم نے جلیبیاں شامل کرتے جاتے گئے تھے تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تمام جلیبیوں کو سائٹ پہ کر لیا ہے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی یہ ہماری جلیبیاں تیار ہوئی ہیں تو اسی طرح جو بھی ہمارے پاس بیٹر ہوگا بچ جائے گا وہ سارا ہم نے اسی طرح نکال لینی ہے اس کی جلیبیاں جب تک کہ ہمارا بیٹر ختم نہ ہو جائے تو یہ لاسٹ بیچ ہے یہ بھی میں اس میں نکال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو بھی میں شیرے میں شامل کر دوں گی تو ویورز یہ دیکھیں ایک کپ کی مدد سے ماشاءاللہ اتنی ساری جلیبیاں بنی ہیں اور شیرہ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے یعنی یہ بلکل پرفیکٹ شیرہ تھا تو ویورز یہ ہے ہماری جو جلیبی ہے ہم نے بنائی اس کی فائنل لک یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی بہت ہی کرسپی کرنچی سی ہماری جلیبی اور رس سے بھری ہوئی بلکل چپٹی نہیں ہے بلکہ دونوں سائیڈوں سے پھولی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھا رہی ہوں یہ اندر تک اس کے رس جا چکا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو جب توڑ کے دکھائی تو یہ دیکھیں یہ کتنی کرنچی ہے تو ایسی ہی زبردست یہ آپ کی بھی بن کر تیار ہوں گی اور انشاءاللہ پہلی ہی دفعہ میں اگر آپ ہر چیز کو فالو کریں گے چھوٹی چھوٹی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو فالو کیجئے گا تو آپ کی کوئی چیز میری طرح ویسٹ نہیں ہوگی بلکہ پہلی ہی بار میں بلکل پرفیکٹ اور رسیلی جیلے بھی آپ کی گھر پر بن کر ہوگی تیار تو ویورز یہ دیکھیں اسی طرح میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ ہے چپٹی جلے بھی یہ میں نے پہلے بنائی تھی اور اس لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ رکھی ہے اس میں شیرہ گیا نہیں ہے یہ دکھنے میں بہت سندر لگ رہی ہے بہت زبردست لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے کہ یہ بلکل گول ہے لیکن یہ چپٹی ہے جلے بھی اس کے اندر شیرہ نہیں گیا اور یہ بلکل سوفٹ ہے نرم ہے تو یہ کھانے میں بھی آپ کو چبائی نہیں جانی تو ویورز میں ایک آپ کو کھا کے دکھاتی اس کا ساؤنڈ سنیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے کرنچی بن کر ہوئی ہے تیار تو ویورز میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر بات کلیر کر دی جائے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنی دھیان رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ریسپی بہت زبردست بن کر تیار ہوگی تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آخر میں وہی ریکویسٹ کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہوتے سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ حافظ